تمام اچھائیوں اور خوبیوں اور برائیوں کے باودید ورلڈ کپ ایک اچھا ہے دیکھیں آپ نے جب نو میچ کھیلنے ہوتے ہیں نا آپ نے کتنی اتنی تھیوریز آئی نا کانسپریسی تھیوریز کسی نے کہا جی پچ چینج کر دی اب بھائی ٹوس ہونے کے بعد پچ آپ کھیل لو پچ تو ٹوس سے پہلے کی کوئی کہہ رہا ہے کہ جی بال کے اندر چپ لگا دی کوئی کہہ رہا ہے جی یہ ہوا ہے بال اپنی مرضی کی لے رہا ہے پھر ہوا کہ ٹوس وہاں اچھالا جا رہا ہے یار وہ کھیلنے آئے سب کچھ ہے ہیلو ان ویلکم کی لپارا شورٹ میں ہوں سادیا سانسن اور میں ہوں محمود بھائی نہیں محمود ریاضی آپ نام اصلی ہونا چاہیے ریکہ اب آپ محمود بھائی ہیں محمود بھائی ہیں تو جناب کیا بھولے یار آج کے لیے آج بس بہت ایک سمپ ہو گیا جو اتنے دن سے چیخم چلی بلکہ پڑ گیا آپ نا مکمل ہو گیا لیکن کل دیکھو سب جیسے فواد دی تھے آپ بھی تھے سب کہہ رہے تھے کہ آسٹریلیا اتنی مینٹلی ٹف سائیڈ ہے کہ اگر ان کو موقع ملا فیوریٹ تو ہم سائے بھی تھے چلو اچھا ہے دس میچ ملا کر اس کو سب جیتے دی تھے اور بہت اچھا کھیل رہے تھے لیکن یہ تھا کہ اگر آسٹریلیا آیا نا چونکہ آسٹریلیا کی پتہ ہے مینٹل اپروش بہت ڈیفرنٹ ہے اور وہ بہت ان کی سائیکی ماسٹر ہے وہ جب گرپ کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں پیچھے ہم نے کتنے ویسے کیلیں کیا وہ بولتے ہیں آپ دیکھو نا دین ان دیر انہوں نے تاؤس جیت کے سب کو سیچو پہی میں مبتلا کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم فیلڈ کریں گے اچھا بہت سا جیسے ہی تاؤس جیتا ہر کوئی تجزیہ لے کر بیٹھ جاتا ہے اپنا جب آج تاؤس جیت کر فیصلہ کیا کہ وہ لوگ پہلے بول کر رہے ہیں آسٹریلیا نے پیٹ کامنز تو سارے تجزیہ کار غلط ہو گیا پہلے بیٹھ کرنا چاہے تھا آسٹریلیا کو یہ کرنا چاہے تھا وہ کرنا چاہے تھا روحیت نے بھی کہہ دیا کہ ہم اگر کرتے تو ویسی بھی بیٹھ کرتے لیکن جب وہ گیندے کرنے آئے کپتان ہوتا نا ٹوس کو ایک سائیکی نمبر لینے کے لیے کبھی بھی یہ نہیں کہہ تھا وہ اپنی ٹیم کا مورال اگر وہ بہی رونا مچا دے لیکن یہ بات دیکھو نا کہ کس نے سوچا کہ آپ گیندے کرائی ہیں راج آسٹریلیا نے بہت اچھی میں ہے آنکہ کی یہ کیا کر رہے ہیں اچھا روحیت بہت اچھا کھیللا تھا چوکے بھی مارے آٹھ رن کا ایبریج چللا تھا تین اوور میں جس طریقے سے لے کر چلے رن کر بس ایک سائیٹ وینٹ تھی وہ ان کو یہ تھا کہ ہمیں نا بورڈ پہ کوئی بڑا سکور لگانا ہے چار سو پلس چار سو قریب اگر وہ اپنی اننگ بیلڈ اپ کرتے نا تین سو ساڑھا تین سو مجھ ایسا لگتا ہے روحیت کو وہ شاٹ بٹ ہو جاتا ہے مجھ اتنا فرسٹریٹڈ نظر نہیں ہے جتنا وہ شاٹ میں نظر آیا آج انڈین اوپر کے بیٹسمن جیسے کولی کے ساتھ بھی ہوا آج انڈین اوپر کے بیٹسمن جیسے کولی کے ساتھ بھی ہوا اور اس نے اپنی یہ نہیں کہا کہ میری پانچ سینچری ہو جائے میں تو بہت کریں بلکل بھی نہیں پوری ٹیم کو لے کے چلا پوری ٹیم یونائٹ اور بڑے اس کی ایک سینگ بھی مشہور ہوئی جو اس کو راہوڈ ڈیوڈ نے کہا کہ ہمارے جو کھلا رہی ہیں وہ اپنا اوریجنل گیم کھیلتے ہیں جو ان کی کپیسٹری ہے ہم کسی کو پریشرائز نہیں کرتے کہ اس ٹرنمنٹ میں وہ بہت زیادہ کر رہے جسے کے پرابلم ہوتی ہے لیکن آج جس چھوٹ پہ وہ آؤٹ میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ روہت کی وہ اچھی چھوٹ کی لیکن مجھے لگتا ہے وہ انلکی بھی تھا اور ویرات کو لی بھی آج انلکی تھے کہ جس اور آج اس طرح کے دو تین چھوٹ ہوئے ہیں دیکھو ٹرائیویس ہیڈ بھی تھا لیکن ٹرائیویس ہیڈ کے ساتھ شاید لکھ تھی کیا بھولتے ہیں وہ پریشرائز آگی ہو کیا گیا بچ گیا وہ اچھا شبمن گل بہت غلط آؤٹ وہ بھی جلدی سے اور ویرات اس کو دیکھ رہا تھا مطلب ان کے لیے بڑی تین وقتیں گر جانا شبمن کی اوپر میں بہت زیادہ مطلب اپنے پچھلے مات چھوٹ چھوٹ پہلے کا پریویو کیا تو اس پر میں نے بولا کہ شبمن بہت سوچ سمجھ کے کھیلتا ہے بڑا اس ایج کے لیے بڑا سبر ہے اس میں ورنہ اس ایج میں آپ نے اتنا سبر نہیں تلیف کیور گیا آج کیا ہو گیا پروبیلی کہیں نہ کہیں وہ ڈرسنگ روم پر آپ کی جو بھی بات ہوئی ہوتی آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہاں آپ نے تین سو بنا رہا ہے ایسے ہی میچ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آج آپ کا دن نہیں تھا نہیں تھا آج انڈیا کا دن نہیں تھا شاید برنا ٹرائیویس کو جتنے چانسز بلے لیکن آپ کو پتا ہے میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتیوں مچھل مارکش نے اپل 2023 اپل جب ہوا آسٹریلیا کا جو ہے ورلڈ کپ فائنل ہوگا اور ہم جو ہیں انڈیا کو ہر آ دیں گے اس نے ایسے بولا تھا اب میرے خیال میں کوئی بھی ٹیم کا پلئر ہوگا وہ تو اپنے آپ کوئی سپورٹر نا کہ انڈیا سے ہم جیت جائیں گے اور ہم بھی فائنل کھیلیں لیکن آج وہ اتنا ریپیٹ ہو رہی ہے وہ بات کے جی پریڈکشن ہو گئی یا پروفیسی ہو گئی بہت ان لوگوں کی بہت سٹرونگ ہے اور آسٹریلیا جب بھی کھیلتے ہیں اب سب کہہ رہے تھے کہ چلو انڈیا بڑی چھے ٹیم انڈیا نے جس طریقے سے پرفارم کیس ورلڈ کپ کے اندر تمام اچھائیوں اور خوبیوں اور برائیوں کے باوضید ورلڈ کپ ایک اچھا دیکھیں آپ نے جب نو میچ کھیلنے ہوتے ہیں آپ نے کتنی اتنی تھیوریز آئی نا کانسپریسی تھیوریز کسی نے کہا جی پچ چینج کر دی اپنی مرضی کی لے رہے ہیں پھر ہوا کہ جی ٹوس وہاں چھالا جا رہا ہے یار وہ کھیلنے آئے سب کچھ ہے آپ دیکھیں دفاعی چیمپین کی پرکشہ اڑھ گئے نا انگلینڈ کے ویسٹ انڈیز کوالیفائی نہیں کر سکا تو یہ چیزیں اور میچ بہت اپن ڈان ہوئے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو ورلڈ کپ کی چار ٹیمیں اچھی تھی وہ سامی فائنلس تھی بلکل اور اس کے ساتھ سارا کا سارا کریڈٹ جو کراؤڈ کا بنتا ہے نا ڈیو وہ دینا چاہے گئے ورنہ ہم جانتے ہیں بیٹھے رہے لیکن بیٹھے رہے مطلب اگر ورلڈ کپ کے فائنل میں نہیں اس کے بعد بھی they stayed till the end گراؤڈ کے اندر موجود تھا اور پوری ٹروفی کی سیلیبریشن دیکھ کر